چائے اور کافی چائے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بھی بنانا ایک ضروری چیز ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور ان چیزوں کو وہ پھر حل کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چائے جو ہے یہ اگر آپ کو ایسیڈیڈی کا مسئلہ ہے اگر آپ کو آپ کا دل جلتا ہے اگر آپ کو یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے دل جلنے سے بہت سارے لوگوں کا کلیر ہوگا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اگر آپ کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے تو چائے پینے سے خاص کر خالی پیٹ چائے پینے سے آپ کا یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں صبح اٹھ کے بس ایک کپ چائے پھی لیتے ہیں پھر آفیس جا کے دوسری کپ چائے پھی لیتے ہیں تو اگر آپ کا سٹمک خالی ہے اور آپ چائے پیتے ہو تو یہ آپ کو ایسیڈیٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور اگر آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو یہ آپ کے سمٹم میں اور چارچاند لگا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے چائے کے اندر پریزنٹ ٹیننز اب چائے کے اندر جو ہوتا ہے وہ ٹیننز ہوتا ہے اب ٹیننز کیا چیز ہے تو بھئی اگر فور ایکزمپل اگر آپ کھانا وغیرہ کھا لیتے ہو اس کے بعد آپ فوراں چائے پی لیتے ہو تو آپ کے کھانے کے اندر جو امپورٹنٹ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں یہ چائے جب اندر جاتی ہے تو اس کے اندر پریزنٹ ٹیننز ہوتے ہیں وہ ان امپورٹنٹ نیوٹرنٹس کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے آپ کے باڈی سے فلش آؤٹ کر لیتی تو ایز ایز ایزلٹ کیا ہوتا ہے آپ کو جن چیزوں سے فائدہ ملنا تھا جو چیزیں آپ کے لئے فائدہ منتی اس نے اس چائے نے کیا کیا اس کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے آپ کے باڈی سے نکال لیا تو آپ ان چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں نمبر ترڈ پہ آ جاتا ہے چائے کے اندر پریزنٹ کیفین اب اگر ہم چائے اور کافی کو دیکھیں تو کافی کے اندر بہت زیادہ کیفین ہے کمپیرٹو چائے تو کیفین کا ایک ریچ سورس ہے جو کہ فائدہ منت بھی ہے بہت اس کے اپنے نقصان بھی ہے اچھا نمبر فور پہ آ جاتا ہے یہ ایک انٹی ڈیوریٹک کی طرح کام کرتا ہے اگر آپ چائے پیتے ہو تو آپ کو یورین زیادہ آئے گا یورینیشن آپ کی زیادہ ہوگی یورینیشن زیادہ ہوگی تو لاؤس آف وارٹر زیادہ ہوگا لاؤس آف وارٹر زیادہ ہوگا اور انٹیک آف وارٹر اتنا نہیں ہوگا تو آپ ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ سمجھنے والی ہیں تو اگر آپ نے چائے یوز کرنی ہے تو آپ کیسے کریں نمبر فورسٹ آپ نے اس کو خالی پیٹ یا خالی سٹومک استعمال نہیں کرنا دوسری بات کانا کانے کے فور ان بعد آپ نے چائے نہیں پینی اگر آپ نے چائے پینی ہے تو فور ایکزمپل اگر آپ آفیس جاتے تو آپ کیا کریں آپ صبح ناشتہ کر لیں چائے نہ چائے کے بغیر اس کے بعد آپ آفیس جائے 15-20 میٹس یا بہت اگر آپ نے خیال کرنا ہے اور آپ نے فائدہ ہی اٹھانا ہے تو آدھا گھنٹے سے پہلے آپ چائے نہ پیئے کانا کانے کے بعد آدھا گھنٹہ ویٹ کر کے اس کے بعد آپ چائے پیا کریں تو آپ کو پھر نقصان اتنا نہیں ہوگا اور اگر آپ چائے کے بہت زیادہ شکین ہیں اور بہت زیادہ چائے یا کافی کا یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو نقصان پھر میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھئی اگر ایک چیز چاہے وہ اکسیجن بھی ہو چاہے وہ جو بھی ہو یا وارٹری کیوں نہ ہو اگر وہ ایک لیمٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو نقصان ہی دے گی تو چائے بھی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ ایک لیمٹ میں اس کو یوز کرتے ہو تو آپ کے لئے فائدہ ہوتا ہے بہت اگر آپ اس کو ایک لیمٹ سے زیادہ یوز کرنے لگ جاتے ہو تو پھر آپ کو ابھیس لی یہ نقصان ہی دے گی تو چائے آپ نے کب پینی ہے جب آپ کانا وغیرہ کار لیتے ہو کم از کم اس کے بعد آدھا گھنٹہ ویڈ کر کے آپ نے چائے پینی ہے اچھا ایک اور چیز میں یہ آپ پہ شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر آپ چائے کے بہت زیادہ شکین ہو تو اس کو کم کر دیں آپ اٹلیسٹ اتنا کر دیں کہ دو سے تین کپ روز پیا کریں اس سے زیادہ کوشش کریں کہ نہ پیا کریں اور اگر آپ پیتے ہو تو آہستہ آہستہ ٹرائی کریں اس کو کم کریں اچھا تو یہ کچھ ایسے چیزیں تھے جو کہ سمجھنے والی تھی جو کہ اس کے نقصانات ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو انفرومیٹیو لگی ہوگی چینل پہ ویڈیو کرنے کا بہت بہت شکریہ ہاں اچھا اگر آپ کو کوئی بھی آپ کا کوئی بھی question ہو medical related یا اس topic کے related یا کسی اور topic کے related تو آپ مجھے whatsapp پہ بھی reach out کر سکتے ہیں آپ مجھے instagram پہ بھی reach out کر سکتے ہیں اور simple آپ اس ویڈیو کے نیچے مجھے comment بھی جوڑ سکتے ہیں باقی اگر آپ کو کوئی بھی ایسے topic پہ ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے comment box میں بھی بول سکتے ہیں اسی طرح مجھے whatsapp یا instagram پہ بھی reach out کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو پہ سے یہی تکتیب امید کرتا ہوں آپ کو informative لگی ہوگی چینل پہ visit کرنے کا بہت بہت شکریہ see you in the next one اللہ حافظ